اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب فرنڈز آج ایک اور نئی زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں فرنڈز آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے خاص کر ان افراد کے لئے جو ٹائمنگ سے پریشان ہیں ٹائمنگ بڑھانے کے لئے نسخے اور عدویات استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنی لمبی ٹائمنگ ہوگی جتنا لمبا عرصہ ان کا انزال نہیں ہوگا ان کو ہم بستری میں اتنی ہی زیادہ مزہ اور سکون ملے گا اور دیکھا جائے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک آپ اپنی ہم بستری کو ایک خاص طرح کا ٹائم نہیں دے پاتے خاص طور پر خاص انداز میں ٹائم نہیں دے سکتے دے پاتے تو آپ کو ہم بستری میں وہ مزہ نہیں آتا وہ لذت اور وہ سکون نہیں آتا جو آپ کو حاصل ہونا چاہیے تو میں آپ کو بہت ہی آسان نسخہ بتانے والی ہوں جس کا استعمال آپ کی ٹائمنگ کو بے انتہا بڑھا دے گا آپ کسی بھی قسم کی عدویات یا کوئی بھی ٹیبلٹ وغیرہ استعمال نہیں کر سکیں گے آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور آپ کو کبھی بھی انگریزی دوائیاں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ایسی دوائیاں استعمال کرنی بھی نہیں چاہیے جو آپ کو وقتی طور پر فائدہ دیتی ہیں لیکن بعد میں آپ کے لئے بہت سارے مسائل پیدا کر سکتی ہیں لیکن آج کی ویڈیو بہت زبردست ہے اس میں ہم آپ کو بہت ہی کمال کا نسخہ بتائیں گے بہت ہی کمال کا نسخہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو فرنس چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور نسخے کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کون کون سی چیزیں کو استعمال کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے فرنس سب سے پہلے آپ کو چاہیے نمبر ایک پہ اس میں ویسے ہے بھی ایک ہی چیز اور وہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے وہ ہے تخمے اندرائن تخمے اندرائن آپ کو بیس روپے کا کسی بھی پنسار سٹور سے بہت آسانی مل جائے گا آپ نے پنسار کے پاس جا کے اس کو کہنا ہے تخمے اندرائن بیس روپے کا دے دو تو وہ آپ کو تین سے چار دانے دے دے گا جس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے دانے ہوں گے آپ نے اس کو لا کر تھوڑا سا کھول لینا ہے ایک دانے کو اس میں سے چھوٹے چھوٹے بیج نکلیں گے تو آپ نے پندرہ سے بیس دانے اس بیج کے ہم بستری سے پہلے اپنے موں میں رکھ لینے ہیں اور پھر ہم بستری کر لینے ہیں ہم بستری کے دورانہ آپ اس دانوں کو چوستے رہیں تو فرنس جب تک آپ وہ دانے نکال کے پھینک نہیں دیتے آپ کا انزال نہیں ہوگا آپ کی ٹائمنگ بے انتہا بڑھ جائے گی انزال نہیں ہوگا آپ جلدی فارق نہیں ہوں گے تو جب تک بیج آپ کے موں میں رہیں گے آپ اپنی ٹائمنگ اپنی مرضی سے بڑھا سکیں گے آپ کی ٹائمنگ میں بے حد اضافہ ہوگا ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ان دانوں کو چبانا نہیں ہے بلکہ ان کو چوستے رہنا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بے پناہ بڑھ جائے گی اور آپ کا انزال بہت دیر سے ہوگا اور آپ اپنی ہم بستری کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں گے آپ کو کسی قسم کی کوئی گولی دوائی یا سپریے کھانے کی یا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہت ہی کمال کا نزخہ ہے آپ اس کو ضرور ازمائیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ